جناب سبور لکھ نبی صاحب کا یہ مطلع ہے کہ مجلس شبیر میں اپنا پرایا ایک ہے مجلس شبیر میں اپنا پرایا ایک ہے اور آئینے بھی کہہ رہے ہیں سب کا چہرہ ایک ہے آئینے بھی کہہ رہے ہیں سب کا چہرہ ایک ہے اور باوفا کے حق میں دنیا کا عقیدہ ایک ہے باوفا کے حق میں دنیا کا عقیدہ ایک ہے ہم نے بس اب بات لکھا سب نے لکھا ایک ہے ہم نے بس اب بات لکھا سب نے لکھا ایک ہے اور دونوں عالم کی عبادت شائع کے سجدے پر نصار دونوں عالم کی عبادت شائع کے سجدے پر نصار اور جس کو سب سجدہ کرے وہ سجدہ ایک ہے اور اس ڈپٹی اکرام حسین کی امام بارے میں ہمارے ایک ہندو عزادار جناب عرون دھانک صاحب اپنی منت کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں پچھلے سال انہی نے اپنے لیے کچھ منت مانگی تھی مولا نے ان کی جھولی بھر دی ہے آج سب ان کے حق میں دعا کریں اور ایک گنارے سلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں گنارے سلوات اس پروگرام کو حسینی چینل کے جانب سے ڈپٹی اکرام حسین کے امام بارے سے لائیو ٹیلی کاشٹ کیا جا رہا ہے ہم حسینی چینل کا تعدل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور گراف ایجنسی کے اس پروگرام کو رات میں بارہ بجے کے بعد یوٹیوب پہ ڈالے گی آپ لوگ اس پروگرام کو یوٹیوب پہ بھی جے سکتے ہیں پھل حسینی چینل اس وقت اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاشٹ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں اگلے شورہ کو دعوت دیتا ہوں جناب عریب عابدی صاحب خبر اس غیر کی بنانے میں بہت دیر لگی خبر اس غیر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ نے ہر لاش کو یلدی سے اٹھایا لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبہ کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ٹکڑ قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ٹکڑ قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ہائے افساس کے آنے میں بہت دیر لگی کس خدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سیوے شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی شمر کو تیغ چلانے میں کچھ خدم دور ہے پازار سے دربار مگر کچھ خدم دور ہے پازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی خبر اسغے کی بنانے میں بہت دیر لگی